احتساب سب کے لیے بورڈ آف ریونیو پنجاب کا اپنے ہی محکمے کا احتساب کرنے کا فیصلہ جنوبی پنجاب کے افتران اور ملازمین کے خلاف انٹی کرپشن میں دار درخواستوں کا ریکارڈ طلب ملتان بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے کمیشنرز کو مراسلہ جارے ایم ڈیو ایم سی میں فیولنگ کے نام پر خپلے میتمنٹی کرپشن کی ٹیم کا چھاپا ایم ڈیو ایم سی کی گاریوں کے میٹر سکائب ٹیم نے ریکارڈ اور لوگ بکس خب سے ملے لیے واسا ملتان کی نادہ ہندگان کے خلاف کا روائی غیر قانونی طور پر سیوریس سسٹم سے منسلک چھ رہائشی کالونیوں کے کنیکشن منخطہ کر دیئے مجاہد وین ویلی، ابراہیم گارجن، مجاہد سٹی، گرین پورٹ کالونی اور پیس سٹی ایک کروڑ سے زیاد کی ڈیپورٹر، ادھر بھکر میں محکمہ سوئی گیز بھی نجی رہائشی کالونیوں میں منمانیوں سے تنگ کنال ایونیو کے جانب سے غیر قانونی طور پر بچھائی گئی گیز پائپ لائن اکھار دی گئی ملتان کی شہراؤں کی ادھورے منصوبے ہوں گے اب پورے حکومت پنجاب کی جانب سے ایک عرب سترہ کروڑ بیالیس لاکھ رفے کے پنچاری منصوبوں میں قاسم پور کنال سے ہیڈ جومری والا اور انڈسٹیل سٹیج کی روڈ شامل نیوسکل کارپوریشن کے جنڈر منصوب میر ملتان چودری نوید الحق آرائی کی ڈیریکچر اور سیکیٹری لوکل باڈیز سے ملاقات مسائل سے آگاہ کیا روحی سے گفتگو میں کہا کہ جنڈر منصوب ہونے سے ترکیاتی کام متاثر ہوں گے ڈیریکچر لوکل باڈیز نے گرین سگنل ملنے پر مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے حکومت کے بعد بلدیاتی اداروں کے سرورہان کی تبدیلی تیرہ بلدیاتی اداروں کے سرورہان کا مسلم لکھ نون سے الہتگی کا فیصلہ چیئرمنزلہ کانسل بہاورنگر سید کلندر شاہ حسنین کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں تیریک انصاف کی حکومت اپنے منچور اور وعدے کے مطابق بلدیاتی اداروں کو خود مختار کرے گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وہ کیا چاہتی ہے کس طرح سے چاہتی ہے ہمیں کس طرح سے لے کے چلنا چاہتی ہے لوکل گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں یا منتخب نمائندے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے آگے چلنا چاہتی ہے بہاولپور کے شہری صحت کی سہولیات سے محروم ہسپتالوں میں اتبیات کی کمی مریضوں کو مشکلات درپیش چیف ایکزیکٹیو ہلتھ کا پرائمری اور سیکنڈری ہلتھ کی ارفسران کو مسئلے کے حل کے لیے مراسلہ ارسال ادھر مہکمہ صحت کا صوبے بھر کے ہسپتالوں میں اتبیات کی کمی کا نوٹس ڈیریکٹر جنرل ہلتھ نے صوبے کے تمام ازلاف سے ریپورٹ کل اپ کر دی ویکٹوریا سبتال کے تیلسیمیا سینٹر میں بچے خوار ہونے لگے ایک ہی بیٹ پر چھے سے بچے لجا دیئے گئے ڈرپ لگانے کے لیے سٹینڈ تک موجود نہیں مہکمہ صحت کے سخولیات کے دعوے ہوا ہو گئے انسانی جانوں سے کھلوار کسی صورت برداشت نہیں ملتان نے اتائیوں اور جالی عدویات کی پروخت کے خلاف کریک جاؤن کا فیصلہ ڈی سی ملتان کے ہدایت پر سی اوہل جاکٹر منور کی سربراہی میں خصوصی چاہ سپورٹ تشکیل ڈیفٹی کمیشنر کی زیر سدارت ڈرپ کوالیٹی کنٹرول بوٹ کا اجلا مہامل پر کی تحصیل یہ ازمان کے مکینوں کے لئے اچھی خبر مکینوں کوب سوئی گیس کی سہولت ملے کی آر ایم سوئی گیس ملک بشیر کی مکینوں کو کنیکشن کے لئے درخواست دیں سوئی گیس سفتر جمع کروانے کی ہدایت ٹرین پر سفر کرنے والوں کے لئے اچھی خبر ملتان ریلوے سٹیشن سے فیضاباد ایکسپریس پر پہلے در مفت سفر کی سہولت پر آہم کی جائے گی ٹرین چوبیس نومبر کو سب سات بجے کینٹ سٹیشن سے روانہ ہوگی ایم پی اے مالک احمد خان بچر سے سی ایو ہیلتھ میہ مالی ڈاکٹر عبداللتیر کی ملاقات بنیادی مراکز سہت کو اپگریٹ کرنے پر تباہتا ہے خیال کہتے ہیں عوام کو ان کے شہر میں سہت کی سہولیات میسر ہوں گی محاولپور میں غیر قانونی تعمیرات اور خطرناک امارتوں کے خلاف ٹریک جاؤن کا فیصلہ ڈی سی محاولپور کی زیرے سے دارت اجلاف خطرناک امارتوں کو پوری زمین بوس کرنے کا حکم محک میں بلڈنگز کی کارکردگی کا بھی جازہ لیا لیاقت پورتھانا پکا لڑاں کی حدود میں انسانیت چوز واقعہ باسر وڈیرے کا بیٹا جلاد بن جیا مرزم مجاہد نے محنت کش خادم حسین کا سر موچے اور بھمیں مڈوا ڈالی محنت کش انصاف کی تلاش میں روحی کے دفتر پہنچ گیا کریم خان اور احمد بھلکا ان کے ان کے سرداری نظام ہیں اور ان کے بتیجوں نے مل کے میرے ساتھ ظلم کیا اور پولیس بھی ان کو پروٹوکول دے رہی ہے میری تو شفارت بھی کوئی نہیں ہے میری بات ہی کوئی نہیں سنتا صورتحال یہ ہے کہ ان کے گھر سے دھنکیاں آ رہی ہیں تم کو مار دیں گے تمہارے باپ کو مار دیں گے پنزاب بھر میں آلہ سطح پر افسران کے تباب میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر احسان جمادی کو رہیم یار خان سے بہاور پور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر تنویر جھنڈیر کو ایڈی سی جی رہیم یار خان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر آصف اور رحمان مزفرگڑ کو ڈیپٹی سیکیٹری پاپولیشن لاہور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر محمد سید کو ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو تائناک نے دیا گیا پنجاب پولیس کے لیے اچھے خبر آئی جی پنجاب نے 66 ارب روپے کے فنڈ جاری کر دیئے 56 ارب کے قریب فنڈ سنخواہوں کی مت میں جاری ہوں گے ملتان پولیس کو 6 کروڑ 30 لاکھ شب کے بہاور پولیس کو 3 کروڑ 7 لاکھ کے فنڈ جاری ہوں گے سابق صدر آصف علی زرزاری کا صادق آباد کا دورہ متوقع وزرعال حسن مراد علی شاہ اور سابق گورنر پنجاب مختوم سید احمد محمود بھی ہم رہا ہوں گے دورے کے دوران چیرمن یونین کانسل اور باجی کارکنان سے ملاقاتیں بھی کریں گے تیس کروڑ کے فنڈز کہاں گئے اب اور مفت میں کام نہیں کریں گے تین ماہ کی تنخواہوں نے محروم پی ایچ ملازمین نے ہرطال کا اعلان کر دیا چیرمن پی ایسے اجاز جنجوہ کی روحی سے گفتگو سہا ملازمین کو تنخواہیں مل رہی ہیں بی جی اور ڈیریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس کی تائناتی سے حالات مزید بہتر ہوں گے ان کو تنخواہ کوئی بھی نہیں رکھی اور ٹائم پہ ساری تنخواہیں مل رہی تھیں اور مل رہی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ملیں گی رب نے بنا دی جوڑی خالے وال میں ہوئی پس قد دو بھائیوں کی دو بہنوں سے شادی دلہوں کو دلہنے بھی اپنے قد کے برابر مل گئی بین پازوں کی دھوم میں رشتہ داروں نے پوپ بھنگڑے ڈالے خانے وال لاہور موٹر کے قریب مصافر بین اور ٹرالر میں تصادم ہاتھ سے میں دس افراد سخمی تین مصافر تشریح ناکھ حالت میں ڈی اچکیو منتفل مل سی میں دو سالہ بچی کے نہر میں گرنے کا معاملہ نہر بند نہ کرنے پر اہلے علاقہ کا محکمہ انہار کے خلاف احتجاب ریسکیو نے اندھیرہ ہونے پر آپریشن بند گیا اسسسٹن کمیشنر جنرل جی رکاسی خان محمد سفات اللہ کا اختے کا چارج سنبھال لیا پہلے روز سائلین سے ملاقات کی اور انہیں درپیش مسائل بھی سنے ادھر ایسی صدر ڈی جی خان محمد شاہد کو سیکھ کی دی آرٹی اے کا اضافی چارج دے دیا گیا بہاولپور میں ڈی ایس پیز کے توادلے راجہ غلام ابباد بہاولپور سے ڈی ایس پی شیخ خفرہ جبکہ ڈی ایس پی جمیل احمد کو ڈی ایس پی بہاولپور ستاظر سائنات کا دیا گیا ڈی آئی جی سرگودہ سید خورم علی شاہ کا میاوالی کا دورہ خدمت کاؤنٹر کا معاینہ اور پلس مقابلے میں زخمی اہلکاروں کی آیادت کی ادھر پلس لائن میں دربار بھی لگایا ٹی پی بہاولی نے درپیش مسائل پر بریفنگ دی عوام کے مسائل حل کریں پلس پر عوام کے اعتماد بحال ہونا چاہیے ڈی آئی جی سرگودہ کا خطاق ملتان ہائی کورٹ بار میں نئے ججز کے اعزاز میں تقریب کا احتمام لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سینئر جسٹس عبادر رحمان لودھی جسٹس عابد عزیز شیخ جسٹس صداقت خان جسٹس بیتر زمان اور جسٹس مزاہد مستقیم کی شرکت ہائی کورٹ بار پہاولپور کے آہاتے میں محسل ملات کینکات جسٹس صاحبان سمید وقلہ کی بڑی دادات میں شرکت ناکھانوں نے بلہائی حقیدت پیش کیے ادھر ڈسٹک بار ایسوسییشن راجنپور کے زیر احتمام محسل ملات ڈسٹک انٹسیشن جج یاور محمد والانہ اور میبر قومی اسمبلی نصراللہ خان دریشت سمید وقلہ کی شرکت ملتان پاور جن میں دسوی سالانہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنکات پروفیسر پیر ارشد سید خاظمی اور مولانا مفری عبدالحمید چشتی کی خصوصی شرکت محروف ناکھانوں نے گلہائی حقیدت پیش کیا ملتان کی شاہی مارکٹ میں ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پچاس پاؤنڈ کا کیک کاتھا گیا چیئرمن اول پاکستان انجمن تاجران خواجہ سلمان نے تاجروں کے ساتھ مل کر کیک کاتھا پوسٹ ویجوئیٹ کالج آف کومرز رہ غزی خان میں محفل ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارکاد محفل وزرالہ پنجاب حنید خان پتافک کی خصوصی شرکت ترمہ نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ احنات پیش کیا رحیم یار خان میں ڈرٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل کا گورنمنٹ گلز پوسٹ کریچٹ کالج کا دورہ سائنس ایکسیبیشن میں طالبات کے بنائے ہوئے موڈل سیکھے اور شرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا وزرعظم عمران خان کی جانب سے کرتار پور رہداری کا اعلان میمبر صوبائی اسمبلی مہندر پال سنگ کہتے ہیں وزرعظم نے دنیا بھر کے سکھوں کے دل دیت لیا ہے ملتان میں پی چی بی کی زیر احتمام فضل محمود ٹیمپینشیپ شجاباد پینتھر نے کینٹ ٹیم خانہ کو 96 رن سے شکست دے کر میچ اپنے نام کر لیا پاکستان کرکٹ بورٹ کے زیر احتمام انجر سیونٹین گرلز کرکٹرز کے ٹرائلز ملتان میں کھلاڑیوں کے ٹرائلز آت صبح دس بجے کرکٹ سیڈیم میں ہوں گے جبکہ قائد یعظم کرکٹ سیڈیم بورے والا میں ٹرائلز کل ہو گئے اور موسم میں خون کی بڑی تو گرم اشیاء کے استعمال میں بھی اضافہ ہو گیا گرم حلواجات اور سب سٹائے کی دکانوں پر شہریوں کا رش بڑھ گیا موسیقی